جی یہ جو ڈی سنسٹائزیشن ایک انسان کو اس دور میں ہو گئی ہے اس کے ساتھ جو ہے انسان کی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اکل اور سمجھ اور دماغ ہی چلنے سے انکار ہو گیا ہے اس کو اگر آپ مجھے اور سادہ یا آلٹرنیٹیو الفاظ استعمال کرنے کی اجازت دیں گی تو میں اس کو کہوں گی کہ یہ ڈاکٹر اینا لامکی کے الفاظ میں یہ ڈوپا مین نیشن ہم بن چکے ہیں ہم ڈوپا مین نیشن اور آپ دیکھیں ان کو زومبی بھی کہا جا رہا ہے نا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو جنزی ہے یہ جو ہے اس وقت ایکسپوزڈ ہے اتنی دھیر ساری چیزوں کی طرف اور ان چیزوں کی بھرمار نے ایک طرح سے اس کو ششتر کر دیا ہے اس کو سٹیٹ آف شوق میں لے آیا ہے کہ اس کی جو ہے اصل جو ہے نا جسمانی صلاحیتیں جو اللہ تعالی نے اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں دیں تھی وہ کام ہی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے اور یہی مطلب ہے اس بات کا جو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ سنو اور عطاعت کرو تو یہ کہتے ہیں کہ وہم لا یسماؤں جبکہ وہ سنتے نہیں حالانکہ ان کے کان سلامت ہے ان کی بسارت سلامت ہے ان کے دلوں کی ان کی دماغ کی ذہانت بلکہ پہلے والے زمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اس کے باوجود ان کی تفہیم اور انڈرسٹینڈنگ میں کیا فرق پڑ گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے یہ ساری جو ڈسپرسل ہے اور جو سکیٹرڈ تھوٹ ہیں اور یہ ساری سکیٹرڈ تھوٹ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں تو جب تک ہم اپنے دماغ کو آپ کو پتا ہے نا اور یہی چیز کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے ممول لیتا ہے اللہ تعالی اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو کہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو بس آپ اب اس بات کو پکڑ لیجئے اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر اس دل دماغ میں ہم نے توحید کے خالص تصور کو نہ بٹھایا جس کا ماخص ہمارے پاس ایک قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہم ان ساری پریشانیوں کے ایسے ہی شکار رہیں گے اور بھرمار چیزوں کی ہمیں رینڈر کر دے گی جیسے ہماری ہم دی کپیسٹیٹیٹڈ ہو گئے ہیں ہماری ایبلیٹیز ختم ہو گئے ہیں اور وی آر سبجیکٹو ایوریتھنگ اور یہی تو شیطان چاہتا ہے مائنڈ کنٹرول اور جو ہے پاپولیشن کنٹرول میڈیا کنٹرول اور ہر چیز کنٹرول جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو آزاد پیدا کیا ہے اور انسان کی فطرت کی جو آزادی ہے وہ اس کے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اس کے ساتھ فلی ہم آنگ ہے مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا ہے تو لازمان جلد جلد کسی نہ کسی قسم کے قرآن مجید کی پروگرام کو جوئن کیجئے کیونکہ خود سے یہ کام کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں اور آج ہم اس خوش قسمت دور میں رہ رہے ہیں کوویڈ کے بعد سے جب سے الحمدللہ دعویٰ کا کام جو ہے یہ جتنا آن لائن پھلا پھولا ہے اتنا کبھی بھی ایسا موقع لوگوں کو نہیں مل سکا لوگ آج پاکستان میں بیٹھ کر یا دنیا کے کسی قومنے میں بھی بیٹھ کر کسی بھی عالم کے ساتھ کسی بھی جو ہے ایک لرننگ گروپ کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ سب لوگ مل کے سپیریچلی گروہ کرتے ہیں ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکانت الوہاب